السلام علیکم دوستوں دوستوں سٹیفن کار نے جو کہ ایک امریکن رائٹر ہیں اور وہ تین سال تک اسرائیل میں رہے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اسرائیلی حاملہ عورتیں ہر وقت میت کی کتابیں اٹھائے پھرتی ہیں اور سوالات حل کرتی رہتی ہیں اس وقت یہودی بزنس، انجینرنگ، سائنس اور دیگر شعبوں میں باقی قوموں سے بہت آگے ہیں پوری دنیا کے بزنس کا ستر فیصد حصہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے اس وقت دنیا میں عالمی سطح پر ہونے والے فیصلوں پر یہودی پوری طرح اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ اکثر فیصلے ان کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں اس کے علاوہ سیاسی طور پر یہودی دنیا کے بہت سے ممالک کی حکومتوں پر نا صرف اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ حکومتوں کو کنٹرول بھی کرتے ہیں اکثر ممالک کے حکمران یہودیوں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنے ہوتے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں جو یہودی انہیں کرنے کو کہتے ہیں یہ بات بھی مشہور ہے کہ پوری دنیا کے میڈیا پر یہودیوں کا قبضہ ہے وہی میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں اور عالمی سطح پر رائے آمہ کا رخ کسی بھی سمت موڑنے کے لیے یہودی میڈیا کو استعمال کرتے ہیں بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں یہودیوں کی ہی ہیں جن کا نیٹ ورک پوری دنیا میں ہے خاص طور پر فیشن، کاسمیٹکس، فوڈ آئیٹمز، مشروبات، ہوتلز، کمپیوٹرز اور انفارمیشن سسٹم فانس ٹکنالوجی میں ان کی سبقت مسلط ہے بزنس کی دنیا میں اسٹیبلش اور کامیاب ترین برانٹس یہودیوں کی ہی ہیں تعلیم کے میدان میں یہودی بہت آگے ہیں صرف آج تک ملنے والے نوبل پرائزز ہی پر غور کریں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ انعامات حاصل کرنے میں یہودی سب سے آگے ہیں اب تک مختلف شعبوں میں جو نوبل انعامات یہودیوں کے حصوں میں آئے ہیں ان میں کیمسٹری کے 32، اکنومکس کے 25، لٹریچر کے 13، امن کے 9، فیزکس کے 47، بیالوجی اور میڈیسن کے 54 جبکہ آج تک صرف دو مسلمانوں کو نوبل انعام حاصل ہو سکا ہے بعض لوگ نوبل انعام پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہ زیادہ تر یہودیوں اور عیسائیوں کو ہی دیا جاتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ تمام انعامات زیادہ تر تو میرٹ کی بنیاد پر ہی دیا جاتے ہیں کسی بھی نوبل انعام یافتہ شخص کو دیکھ لیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا حق دار نہیں ہے سوائے ملالہ یوسف زئی کے مختصر یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہودی حرمیدان میں آگے ہیں حالانکہ اسرائیل کی آبادی 60 لاکھ سے بھی کم ہے اور اسرائیل کا کل رکبہ پاکستان کے جڑوا شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد کے برابر ہیں مگر انہوں نے اپنی کم آبادی اور کم رکبے کو اپنی کامیابی اور ترقی کے آرے نہیں آنے دیا آخر کیا وجہ ہے کہ یہودی عملا ہر میدان میں غالب ہیں اگرچہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جسے مذہبی رجحان رکھنے والے کئی لوگ تسلیم نہیں کرتے لیکن یہودیوں کی بالادستی حقیقی ہے لیکن ہم اس بحث میں پڑے بغیر اتنا تو سوچ سکتے ہیں کہ آخر ان میں ایسا کون سا گن ہے کون سی ایسی خوبی اور صلاحیت ہے کہ یہ اتنے قابل ہیں کہ ان کی یہ خوبیوں خداداد ہیں اور کیا انہوں نے ان خوبیوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت کی ہے آئیے سٹیفن کارنے کی ایک تجزیہ کی مدد سے اس پر روشنی ڈالتے ہیں جنہوں نے تین سال اسرائیل میں گزارے اپنی تحقیق کو اسی پر فوکس کیا ان کا کہنا ہے کہ یہودیوں کا ایک خاص طرز زندگی اور لائف سٹائل ہے اور یہ طرز زندگی نسلوں سے ان کے اندر موجود ہے ان کی جو بھی نئی نسل آتی ہے اپنے خاص لائف سٹائل کے سبب ان کے اندر کمال درجے کی خوبیاں اور صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں اور ان کا ہر بندہ انتہائی قابل اور جینئس شخص ہوتا ہے سٹیفن حیرت میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں کہ یہودیوں میں جو اضافی خوبیاں ہیں وہ خداداد نہیں بلکہ وہ خداداد صلاحیتیں تو اتنی ہی ہوتی ہیں جتنی ایک عام انسان میں ہوتی ہیں مگر وہ اپنے آپ کو بالاتر رکھنے کے لیے قابلیت اور صلاحیت کو اس طرح پیدا کرتے ہیں کہ جیسے کسی فیکٹری سے کوئی پروڈکٹ تیار ہوتا ہے سٹیفن نے یہودی طرز زندگی پر انتہائی گہری نظر ڈالتے ہوئے دیکھا کہ یہودی بچوں کی ماں حمل کے بالکل ابتدائی آیام میں جب حمل ٹھہرتا ہے تو اس وقت سے وہ اپنے بچے کی پروری شروع کر دیتی ہیں اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ ماں کی حرکات و سکنات اور آدات و معاملات کا پیدا ہونے والے بچے کی صحت یہودی ماں حمل کے آغاز سے ہی بقاعدہ طور پر ریاضی کے سوالات حل کرنا شروع کر دیتی ہیں حمل کے دوران وہ خوش رہتی ہیں ان کی خوراک کا پورا پورا خیار رکھا جاتا ہے وہ خاص طور پر گانا گاتی ہیں پیانو اور وائلن بجاتی ہیں جہاں تک میتیمیٹکس کا تعلق ہے اس میں وہ کافی سیریس ہوتی ہیں اور عورتیں اپنے شہروں کے ساتھ مل کر میت کے سوالات اور مساوات حل کرتی ہیں ایسے سوالات بھی حل کیے جاتے ہیں جن میں میاں بیوی آپس میں بول کر سوالات حل کرتے ہیں جیسا کہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں اور دوسرا کہتا ہے چار سٹیفن کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ حاملہ عورتیں ہر وقت میت کی کتابیں اٹھائے پھرتی ہیں اور سوالات حل کرتی رہتی ہیں اور یہاں تک کہ بعض اوقات میں نے بھی کئی خواتین کو سوال حل کرنے میں مدد دی پھر میں نے ایک خاتون سے پوچھ لیا کیا آپ یہ اپنے رحم میں موجود بچے کے لیے کر رہی ہیں تو اس نے جواب لیا کہ ہاں یہ اس کو ٹرین کرنے کے لیے ہے تاکہ وہ بعد میں ہوشیار اور جینئس ہو سکے اور وہ اسی طرح بچے کی پیدائش تک ریاضی کے سوالات حل کرتی رہتی ہیں گانے اور پیانوں کے بارے میں میرا خیال تھا کہ یہ شاید پرسکون اور خوش رہنے کے لیے بجائے جاتا ہے لیکن مجھے حیرت ہوئی جب مجھے پتا چلا کہ یہودی سائنس دانوں کی ریسرچ ہے کہ پیانوں اور وائلن کی پریکٹس سے پیدا ہونے والے بچے کی عقل بڑھتی ہے اور وہ بچہ چوست ہوتا ہے ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ میوزک کی وائپریشن دماغ کی نشنما کرتی ہے بچے پیدا ہونے کے بعد بھی بچے کو پیانوں وائلن اور میوزک کی مشک کروائی جاتی ہے شاید اس لیے یہودیوں میں بے شمار جینئس لوگ موجود ہیں دوسری جس چیز کا سٹیفن جائزہ لیتے ہیں وہ حاملہ خواتین کی خوراک ہے وہ خوراک ہمیشہ بادام، خجوریں، دودھ اور مچھلی کی صورت میں ہوتی ہے سلاد میں بادام اور دیگر گری والے میوے مکس کر کے کھاتی ہیں اور ان کا یقین اور تحقیق ہے کہ مچھلی دماغ کی نشنما کے لیے بہت مفید ہے اور یہ یہودیوں کا کلچر بھی ہے کہ حاملہ خواتین سمدری مچھلی کا تیل بھی استعمال کرتی ہیں حاملہ خواتین کے لنچ اور ڈینر میں مچھلی ضرور شامل ہوتی ہے مجھے جب ایک ڈینر پر مدعو کیا گیا تو میں نے نوٹ کیا کہ وہ ہمیشہ مچھلی کھانا پسند کرتی ہیں جبکہ گوشت نہیں ان کا ماننا ہے کہ مچھلی اور گوشت اکٹھے لیے جائیں تو اس کا ہمارے جسم کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا اگر صرف مچھلی کھائے جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے اور ڈینر میں سلات میوے اور بادام لازمی ہوتے ہیں وہ جب بھی فروٹ کھاتی ہیں کھانے سے پہلے کھاتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کھانے کے بعد فروٹ کھائیں گے تو اسے آپ کے جسم میں اور آنے والے بچے کے جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے اور بچے کو سکول میں سبق یاد کرنے میں مشکل پیش آتی ہے حمل کے دوران انہیں پرسکون ماحول فراہم کیا جاتا ہے انہیں کوئی ذہنی پریشانی یا ڈپریشن نہیں ہوتی بلکہ ہر وقت ان کی سوچ مصبت تعمیری اور بچے کی قابلیت کے لیے مصروف رہتی ہے پورے نو ماہ کے دوران ان کی پوری توجہ محنت اور سرگرمیاں صرف اسی بات پر فوکس کرتی ہیں کہ ہم نے ایک انتہائی قابل ذہین اور جینیس بچہ پیدا کرنا ہے اور یہ ایک ناقابل یقین حقیقت ہے جیسے کسی مایاری فیکٹری سے انتہائی مایاری چیز بن کر باہر آتی ہے اسی طرح یہودیوں کی محنت کوشش خوراک اور حمل کی دوران معاملات کے نتیجے میں ایک انتہائی ذہین اور قابل بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور اس بات پر حیرت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جس بچے کی تربیت حمل کے پہلے دن سے ہی شروع ہو جائے کیا وہ بچہ اور قوم دوسرے ملکوں سے برتر اور بالا نہیں ہوگی ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کی اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جن ماں نے روزے اول سے ہی اپنے بچوں کی تربیت کی تو ان کی کوک سے جنم لینے والے بچوں نے دنیا میں کئی کارنامے سرنجام دیئے مثلاً بعض ماں بچوں کو وضو کر کے اور نفل پڑھ کر دودھ پلاتی تھی تو ان کے بچے وقت کے بڑے عالم دین بنے جو ماں بچوں کو جرت اور بہادری کی لوریاں سنایا کرتی تھی اور بچپن سے ہی انہیں سخت جان بناتی تھی انہی کے بچے فاتحین اور سپاہ سالار بنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں پورا فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ صرف اور صرف بچے ہی پیدا کرنے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے ہیں اور خاندان کو بڑھانا ہے ان کی تربیت ان کا مقصد حیات نہیں ہوتا اور اکثر تو ماں کی صحت کو بھی نظرانداز کیا جاتا ہے یہاں تک کہ بعض ماں تو خود بچے جنتے جنتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں یہودی خاندان کی یہ سوچ بلکل واضح اور کلیر ہوتی ہے اور پورے خاندان کا ایک ہی نکتہ نظر ہوتا ہے کہ ذہین کابل اور جینیس بچہ پیدا کرنا ہے جب ایک یہودی بچہ اس دنیا میں آنکھ کھول لیتا ہے تو ان کی توقع کے مطابق جس طرح کی صلاحیتیں وہ چاہتے ہیں وہ اس بچے میں موجود ہوتی ہیں یہودی اپنے بچوں کی کیسے پرورش کرتے ہیں اس کا پارٹ ٹو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا شکریہ